موسیقی جو ٹیم مینیجر نے پچیس سفات پر مشتمل ریپورٹ فیش کر دی ذرا کے مطابق مکی آرثر اور گرانٹ برڈ برن کی چھٹی ہونے کا بھی امکان زکاہ اشرف فیصلے سے آگاہ کریں گے چیف سیلیکٹر کے لیے وہاں بریاز مضبوط امیدوار محمد حفیظ کا نام بھی زیرے گردیش سہیل تنویر کو بھی سیلیکشن کمیٹی میں شامل کیے جانے کا امکان قومی کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان کون ہوگا شان مسود اور شاہین شاہ فریدی کے ناموں پر غور پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سے بابا رازم کو کپتانی سے ہتائے جانے کا امکان بابا رازم استیفہ دیں گے تو اور قبول کریں گے دوسرے آپشن کے طور پر وہ خود استیفہ مانگیں گے ترجمات پاکستان کرکٹ بورٹ کہتے ہیں کہ بابا رازم اپنا فیصلہ خود کر لیں تو بہتر ہوگا قومی سکوارڈ میں بدور بیٹر شامل رہیں گے ذرائع کی مطابق دورہ اسٹریلیا میں شان مسود ٹیسٹ کپتان بننے کے مضبوط امیدوار دورہ نیوزیلینڈ میں ٹی ٹوینٹی قیادت کا قرآن شاہین شاہ فریدی کے نام نکلنے کا امکان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کپتان شاہین شاہ فریدی ہوں گے بابا رازم کی کپتانی میں پاکستان آئی سی سی اور ایشن کرکٹ کانسل کا کوئی ٹائٹل نہیں بھی سکا کپتانی کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں فرنٹ سے لیڈ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے سابق کپتان یونس خان کہتے ہیں بابر کو کپتانی اور بیٹنگ کو الگ الگ زابیر میں ڈھالنا چاہیے تھا پلاننگ کے بغیر ٹیم پانچ سی نمبر پر آ سکتی ہے اچھی پلاننگ اور محنت کر لیتے تو ٹاپ فور میں جگہ مل جاتی ادھر سوشل میڈیا سارفی نے بابر آزم کے حق میں ووٹ دے دیا کہتے ہیں پی سی بھی ایک ایونٹ میں ناکامی کو نہ دیکھے بابر آزم کی قیادت میں ٹیم نمبر ون بنی کپتانی سے ہٹایا گیا تو نامناسب فیصلہ ہوگا پرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور نیوزی لینڈ مندے مقابل کی ویس بولرز کی جم کر دھولائی بارہ آورز میں سو رنس مکمل کر لیے کپتان روحی چھرمہ سینٹالیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے شمن گل کی نفت سینٹری بھارت کی جانب سے بڑے حدف کی پیش قدمی ایک وکٹ کے نقصان پر ایک سو چالیس سے زائد رض بنا لیے نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹیم ساؤتی نے ایک وکٹ حاصل کی ہے سچ سب کو پتا ہے کون سب کچھ کر رہا تھا بولتا کوئی نہیں کوئی ہمت نہیں کرتا یہ نہیں ہوگا اوپر سے حکم آیا تو نظر سانی دائر کر دی جب دل چاہا واپس لے لیں جب کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں پیزا بات دھرنا کے اس کی سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارک چیف جسٹس نے نظر سانی کی درخواست ظاہر ہی کیوں کی تھی چار سار لٹکائے رکھا درخواستے اتنا عرصہ کیوں مقرر نہیں ہوئی یہ سوال ہم پر بھی اٹھتا ہے کیا سپریم کورٹ کو اس وقت عدالت سے باہر کی قوتیں کنٹرول کر رہی تھی چیف جسٹس نے موقع پر اختیار کیا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا چیف جسٹس نے ریمارک دیئے آپ سے نہیں پوچھ رہے آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں آپ اپنے ملک سے مخلص نہیں مزید خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو کیا ایسی خدمت کریں گے جیف پرشید کی نظر سانی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا کیس کی سمات اطانی جنرل نے کمیشن کو نوٹیفیکیشن پیش کر دیا چیف جسٹس کا کمیشن پر اعتراض سوال کیا کہ انکوائری کمیشن میں وزارت دفاع کے کسی نمائندہ کو کیوں شامل نہیں کیا گیا حکومتی کمیشن یا تو آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے ہے یا پھر نئی تاریخ لکھے گا ہمیں امید ہے انکوائری کمیشن آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرے گا تیو آرز میں یہ کیوں نہیں کہ کیسے ایک ساتھ نو نظر سانی درخواست نے دائر کی گئی تیو آرز میں لینک کے ایک ساتھ نظر سانی درخواست نے دائر ہونا آدھسہ تھا یا کسی کی ہدایت پر ہوا اپسار عالم نے موقع پر اکتیار کیا کہ میرے کمیشن پر تحقوزات ہیں دو آرکین ریٹائرڈ سیول سیورویٹ ہیں کیا یہ کمیشن ثابت وزیر آزم یا ثابت دی جی کو طلب کر سکتا ہے سیف جسٹس نے کہا آپ دو مہینے بعد کمیشن کا کام دیکھ کر جو کہنا ہوا کہہ سکتے ہیں امید ہے آپ کے خدشات غلط ثابت ہوں گے ساڑھے چار سال گزر گئے ساٹھ دنوں میں دیکھ لیتے ہیں سماعت بائیس جنوری ساٹھ ملتوی کر دی گئی پیزابہ دھرنا کے اس میں تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل ایڈیشن سیکنریٹی داخلہ دو صاحبی قائجیز تاہیر عالم خان اور اختر شاہ شامل انکوائری کمیشن کے تفصیلی کی اوارز منصور کمیشن دھرنے میں فتوے دینے والوں کے خلاف کارڈ روائی پر تجویز کرے گا کمیشن دو ماہ میں رپورٹ دے گا پیمرہ کے کارڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا تعاین کرے گا نفرت انگیز اور پرتشدد مواد کا جائزہ لیا جائے گا سرکاری افسران کی ذمہ داریوں کا تعاین کرے گا سرکاری اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارڈ روائی مطلوب ہوئی تو تجویز دے گا وفاقی حکومت سے میں صوبائی حکومتیں کمیشن کی معاونت کے پابند ہوں گی کمیشن کو دو ماہ سے زائد وقت چاہیے تو حکومت سے توسیع کی اجازت لے گا قسم کھا کر کہتا ہوں مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا چالیس دن مجھے جہاں بھی رکھا کسی نے تشدد نہیں کیا سوشل میڈیا پر لوگوں کو جھوٹے خبر بنانے کا شوق ہے شیخ رشید کے دالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا جنہوں نے میرے گھر کا تعلیٰ کھلوایا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں پھلے سمیت تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں صحافی نے سوال کیا کیا چلہ پورا ہو گیا شیخ رشید نے جواب دیا چلہ تو پورا ہو گیا مگر اس کے اثرات ابھی تک ہے صحافی نے پوچھا آج بھی چیئرمن پی ٹی آئے کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ نے بھی ہتیار ڈال دیئے شیخ رشید دولے زندگی میں دوستی اور دشمنی دونوں ہی بھرپور نکھا بلاول بھٹو چھوٹے بھائی کی طرح ہیں ہم نے سولہ ماہ ساتھ کام کیا الزام تراشی کے بجائے پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے رونے دونے اور الزامات سے کچھ نہیں ہوگا مسلمی قنون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے سب تجزیہ کریں کہ کہاں غلطیاں ہوئیں جس کو عوام وزیر آزم منتخب کریں گے قوم اسے قبول کریں گی مخلوط حکومت کی مشابرت سے فیصلے ہوتے تھے منفی بات یہ تھی کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی ہم نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا ہماری سیاست کو نقصان پہنچا ریاست بچ گئی اور سیاست بھی بچ جائے گی شہباز شریف کی لشکر ریسانی کے ساتھ ملاقات پارٹی میں شمولیت کی دعوت لشکر ریسانی نے کہا سیاستی عمل کا حصہ بنوں گا بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ہٹا دیا گیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مریم اور میں جیل میں تھے بیگم کا انتقال ہوا تب بھی ہم جیل میں قید تھے نواز شریف کے گلے شکوے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا بے گناہوں کو قتل کر دیا گیا اور وزیر آزم کوئٹا نہیں آیا اپنے پیاروں کی لاشوں سے لپٹ کر رونے والوں کے لیے کہا کہ آپ لیک میل کر رہے ہیں گزشتہ پانچ سال میرا نہیں ملک کا نقصان ہوا تبدیلی لانے والے حسد اور گالیاں لے آئے نئے پاکستان میں دھرنے دیئے گئے ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی انہوں نے شروع کر دی ہمیں ہٹایا نہ جاتا تو پاکستان آج ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا نواز شریف کی سیرستدار مسلم ملک بلوچستان کے اشلاس عام انتخابات پارٹی کی تنظیمی معاملات کا جائزہ الیکشن کی تیاریوں اور پارٹی کو مزید فال بنانے پر غور کیا گیا چیف اورگنائزر مریم نواز نے کہا کہ وعدہ ہے پنجاب کی طرح بلوچستان پر بھی توجہ دیں گے نوجوان نسل میں بڑا جنون ہے تین سے چار سال میں بلوچستان کی حالت بدل شائے گی اچھی تعلیم بلوچستان کے بچوں کا حق ہے اس تک ان کی رسائی ہونی شاہیے برابر حق دیا جائے تو ان کا مستقبل سبر شائے گا وزیراعظم نے بھارت میں اخلیتوں کے استحصال پر ڈوزیر چاری کر دیا ڈوزیر میں مسلمانوں عیسائیوں اور باقی مذہب کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے واقعات شامل بھارت کے خلاف توصیلی ڈوزیر اسلامباد ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے تیار کیا گیا پولیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی زیرے تمام مارگلہ ڈائیگلوگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا بھارت خطے میں تو سادم اور عدم استحکام کو ہوا دی رہا ہے دوزار چودہ سے بارتی حکومت اقلیتوں کے خلاف بزریا اکثریت مظالم کر رہی ہے پاکستان عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا دنیا کو کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کرنا ہوگا اسرائیل نے غزہ میں مظالم کے انتہا کر دی مغربی میڈیا اسرائیلی مظالم کا امکان ایم ٹی آئی ایم ایف کا اندیا عالمی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے مشکل معاشی حالات میں قرص پروگرام کے عداف پر عمل درامت کیا آئی ایم ایف اور معاشی ٹیم کا شرح سود مزید نہ بڑھانے پر اتفاق مونیٹری پالیسی کمیٹی کو فیصلے کرنے میں خود مختار رکھا گیا بیرونی فینینسی گیپ سمیت اہم نقاط کو حتمی شکل دی جائے گی لاہور ہائی کورٹ کی جمعے اور ہفتے کے روز تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کی تجویر موگ کے تداروں کے لیے درخواستوں پر سمات کی دوران عدالت نے ریمارک دیئے کہ اس موگ اب پورے پنجاب میں ہے صرف لاہور تک نہیں ہے لاہور اور دیگر علاقے کورا کرکڑ سے بھرے پڑے ہیں کور کے بچوں کو کمیونٹی سرویس کے طور پر سڑکوں سے کورا اٹھانے کے لیے لگایا جائے پسٹوں کی باقیات جلانے کے معاملے میں لاہور کافی بہتر رہا ہے سکائکلوں کو الیکٹرونک بائک میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مزید سمات 17 نومبر تک ملتوی کرتے گئے بھارت پر میچ میں دھندلی کا انسہ برطانوی جریدے ڈیلی میل کا بھارتی بورڈ پر بغیر اجازت پیچ کی تبدیلی کا اضافہ پیچ آئی سی سی کنسلٹنٹ کی نگرانی میں تیار ہوتی ہے بارتی بورڈ نے بغیر اجازت تبدیل کی ڈیلی میل کے مطاوق سمی فانل کے لیے پیچ نمبر سات کا استعمال ہونا تھا جو بلکل نہیں ہے بارتی بورڈ نے پیچ نمبر چھے کی منظوری دی جس پر دو میچز پہلے ہی ہو چکے بارت سپینرز کو فائد دے کے لیے پرانی پیچ پر کھیلنا چاہتا تھا یویفا ویمنز چیمپئنز لیگ میں دفاعی چیمپئن بارسلونا کا فاتحانہ آغاز سپینش کلب نے یک طرفہ مقابلے کے بعد پرتکالی سائیڈ بینے فیکا کو بانچ سفر سے ٹکانے لگایا فرنچ کلب لیون کی بھی میگا ایمچ میں بڑی کامیابی چیک کلب سلاویا پراگ کے خلاف نو گالز داختی ہے موسیقی